ہر انسان امیر بننے کی چاہ رکھتا ہے لوگ پیسے کمانے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں دنیا میں کئی لوگ اتنے امیر ہے کی وہ کسی دیش کی اکونومی کو ہلانے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن کیا آپ دنیا کے اس سخص کے بارے میں جانتے ہیں جسے اتیاز کا سب سے امیر وقتی مانا جاتا ہے اور اس کی سمپتی کا اندازہ آس تک کوئی بھی نہیں لگا پیا ہے ہم بات کر رہے ہیں کنگ منسا موسا کی جسے اتیاز کا سب سے امیر وقتی مانا جاتا ہے اور تو اور جیب بیجوز، بل گیٹس، مکیس امبانی جیسے ٹوپ ٹین بلینئرز کی ساری جائدات کو اکٹا کیا جائے تو بھی منسا موسا کی سمپتی سے کم ہے تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اس ٹائم کے کتنے امیر آدمی تھے اور آج تک انہیں کوئی بھی پیچھے نہیں چھوڑ پایا ہے منسا موسا پسیم افریقہ کے مالی دیز کے باس ساتھے اور آج کے ٹائم میں لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی دولت تھی کی وہ اس سمیں تیس برج گھلیفہ جیسی امارت کھڑی کر سکتے تھے تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کتنے امیر آدمی تھے ان کا جنم سن بارہ سو اسی میں ہوا تھا کسے پتا تھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ آگے چل کر دنیا کا سب سے امیر وقتی کہلائے گا تو چلیے سیدھا جانتا ہے منسا موسا کیسے مالی کے بادسہ بنے تو اب ہوا کیا تھا کی سن تیرہ سو بارہ میں بادسہ ابو بکر کے دماغ میں ایک بات آتی ہے کیوں نہ میرے اس وصال راجے کو اور بڑھایا جائے اور پھر کیا تھا انہوں نے اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے دو سو سینکوں سے بھری ہوئی اور سو کھانے پینے کی بھری کستیوں کو اٹلانٹک محاساگر کے اس پار پتا لگانے کے لیے بھیج دیا یعنی کی اسے بھی اپنے سامراجے میں لے لیا جائے پر اصل میں یہ سب کچھ ہوا ہی نہیں تھا تین سو کستیاں وہاں پر گئی تھی اور ایک بھی لوٹ کر واپس نہیں آئی تھی لیکن ایک دن اچانک سے ایک کستی انہیں واپس لوٹتے ہوئے دکھائی دی اس کی حالت بہت ہی خراب تھی اور جب اس کے واپس لوٹ آنے پر اس کے کپتان سے پوچھا گیا کی ایسی حالت کا جمعہدار کون ہے تو اس کے موں سے بس ایک ہی چیز نکلی ایک بیانک سمدری چکر اس چکر نے ساری کستیوں کو اور سارے لوگوں کو اور کھانے پینے کی چیزوں کو ایک دانو کی طرح نگل لیا اور وہ ایک اکیلی کستی تھی جو کیسے بھی بچتے بچتے وہاں سے بھاگ نکلی اب یہ سنتے ہی سلطان اببو بہت ہی نیراس ہوئے کیونکہ وہ ایسی کنڈیسن میں ہیں جس میں کچھ نہیں کر پائے بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹے رہے لیکن پھر اس حادثے کے بعد بھی وہ اپنی بات پر ڈٹے رہے کی انہیں سمدر کے اس پار جا کر کبجہ کرنا آیا اور اس لیے اس بار انہوں نے خود اس پار جانے کا فیصلہ کیا لیکن جانے سے پہلے سلطان نے موسا کو ایک بہت ہی امپورٹینٹ اور ذیمہ دار کام سوپا تھا اور وہ ذیمہ داری تھی پورے مالک ساسن کو اچھی ترے سنبالنے کی اور چلانے کی اور وہ بھی ایک راجہ کے ادھیکاروں کے ساتھ اور اس کے بعد وہ تین ہزار جات جو کے ساتھ نکل پڑے انٹھلانٹک کے اس چھوڑ کی اور اور پھر اس کے بعد وقت بیتے سال بیتا اور صدیہ بیت گئی پر اببو اب کبھی واپس لوڈ کر نہیں آئے ہر کسی نے ایک پوئنٹ کے بعد ان کے آنے کی ایسا چھوڑ دی لیکن پھر بھی ان کے نئی آنے سے مالی دیس کو کوئی فرق نہیں پڑا مطلب کی مالی دیس اببو کے سمیں تو اچھا تھا ہی لیکن موسا کے آ جانے سے مالی دیس اب کچھ الگ ہی بلندیوں کو چھوڑ رہا تھا گدی پر آتا ہی موسا نے سب سے پہلے تو یہ سوچا کی راجے کی آئے کو کیسے بڑھایا جائے تو اس سمیں سوال کا جواب بہت ہی سیمپل تھا دو سب سے قیمتی چیز پہلا سونا اور دوسرا نمک ان کو اپنے انڈر میں لینا اور پھر اسے بیچ کر پیسے آتے رہیں گے اور یہ کرنے کے لیے اس نے ایسے راجیوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا جس میں نمک اور سونے کا اتپادن ادھگ ماترہ میں ہوتا ہو اور منسا موسا نے ان راجیوں پر قبضہ جمع لیا اور پھر کیا تھا اب مالی میں ہونے والی تھی پیسو کی بارس پیسو کی بارس کا مطلب اب سائی کھجانے میں بڑھوٹری ہونے والی تھی اور کھجانے میں بڑھوٹری ہونے کے کارن مالی کے ایکنومی پاور کے اسطر میں بھی بڑھوٹری ہوگی اور ایسا ہوا بھی ان سارے اکرمنوں کے بعد مالی سامراج یہ اتنا بڑھا ہوا کی اٹلانٹک تٹ سے نائجر ندی تک بڑھتی چلی گئی منسا موسا کو اپنے راجی کو اچھائیوں تک پہنچانے کے لیے اس کی ایک اور چیز مدد کر رہی تھی اس کا دھرم اسلام راجہ کی جیدہ تر جنتہ اسلامیک تھی اور اس لیے ان کو منسا کے راج سے کوئی آپتی نہیں تھی پر موسا کے راجے میں کچھ ایسے بھی قابلے تھے جو اسلام دھرم کو نہیں مانتے تھے اور انہی قابلوں میں سے ایک تھا بمبک مائنس کا قابلہ انہوں نے منسا کی اسلام دھرم کے خلاف ودرو کیا کیونکہ انہیں ان کا دھرم خطرے میں لگنے لگا لیکن موسا کی اتنی ویسال سینہ کے سابنے وہ کہاں ٹکنے والے تھے اور یہ سا ہوا بھی تھا منسا موسا نے اپنی سینہ کی مدد سے اس ودرو پر قابو تو پا لیا تھا لیکن موسا نے انہیں مارا نہیں ریلیزن تو اسلامی تھا پر قرآن کے قانون وہاں پر لاغو نہیں ہوتے تھے اسے آسان بھاسا میں کہوں تو مالی سمراجی اسلامی کونے کے بعد بھی وہاں پر ان کے سارے دھرموں کو ان کا دھرم پریکٹس کرنے کی چھوٹ دیتا تھا یعنی کہ اس کے راجی کے سبھی لوگ اس کے ساتھ تھے لیکن اس کے راجیوں کے ہی نہیں بلکہ آس پاس کے راجی کے لوگ بھی اس کے ساتھ تھے اور اس سمیں مالی کے آس پاس کے سبھی راجی زیادہ تر اسلامی کی تھے اور آج بھی اسلامی کی ہے اور اس لیے باری اکرمن کا ڈر بھی کم تھا اور کسی بھی راجی پر باری حملے کم ہوں گے تو جائر سی بات ہے کہ وہے راجی اپنی آرتھک ویوستہ یعنی اکونومک پاور پر دھیان دے گا اور منسا موسا نے بھی کچھ ایسا ہی کیا اس نے اپنے دیش کی ارث ویوستہ کو آسمانوں کی اچھائیوں تک موچا دیا وہے بھی صرف دو چیزوں کی مدست ہیں پہلا ٹیکس لگا کر اور دوسرا ٹریبیوٹ لے کر مالی سمراجی کی ریجیسی اور اتنا بڑا ویپار صرف تین موکے چیزوں کی وجہ سے تھا سونا نمک اور کولا جو کی ایک فل ہے سونے کی قیمت مالی میں تب بھی اور آج بھی سیمی ہے آج بھی مالی افریقہ کا سونہ اتپایدن کرنے والا چوتہ اور دنیا کا تیسوہ سب سے بڑا دیس ہے اور اس لیے مالی اس سمیں بھی باقی سبھی دیسوں اور یوروپ سے زیادہ سونا بنا رہا تھا پر اس سے یہ مت سمجھ لینا کی اس لیے موسیٰ اتنا امیر تھا یہ سب بلکل بھی مت سمجھنا کیونکہ مالی میں موجود کوئی بھی سونے کی خادان موسیٰ یا پھر مالی ساسن کی کبھی ہوئی نہیں تھی تو پھر سوال آتا ہے کہ منسا موسیٰ کو اس سے خائدہ کیسے ملتا تھا تو دوستو ایسا اس لیے تھا کی اس نے خادان سے نکلے ہوئے سونے پر ٹیکس لگا کر رکھا تھا اتنا ٹیکس کی کہا جاتا ہے پورے ٹیکس کے بل پر ہی پورا مالی سمرائجی چلتا تھا اور اس لیے موسیٰ کو کبھی ان خادانوں کو اپنے بل پر چلانے کی جراتی ہی نہیں پڑی اور تو اور موسیٰ نے ان خادانوں کی لوکیشن کو دنیا سے سیکریٹ رکھا تھا مائنر کمیونٹی اپنا سونا سودان کے میڈل مین کو اپنی جرورت کی چیزوں کے بدلے دیا کرتے تھے اور سودانیوں سونے کو بیچ کر اپنی جرورت کی چیزیں بار کی ٹریڈر سے کھلید لیتے تھے اور اسی طرح کسی بار والے کو ان خادانوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلتا تھا اور دوسری طرف نمک کی خادانے اور کولا فل بھی مالی کی ارث ویوستہ میں بہت ہی ایم بھومی کا نبا رہے تھے اور یہ نمک کوئی خاص نمک نہیں تھا یہ روج ہم کھانے کی چیزوں میں اپیو کرتے ہیں یہ وہی نمک تھا پر صرف کھانے میں ہی نہیں سہارا جیسے ریگستان میں کھانے کی چیزوں کو خراب ہونے سے بچانے میں بھی کام آتا تھا اور اس لیے اس سمیے میں نمک کی قیمت بھی سونے سے کم نہیں تھی اور کولا ایک ایسا فل تھا جو ریگستان میں پانی کی جگہ پیاس بوجانے میں کام آتا تھا اور اس وجہ سے ان دونوں چیزوں کا ویاپار کافی تیجی سے بڑھتا چلا جا رہا تھا اب سادارن سی بات ہے جن چیزوں کی زیادہ دیمانڈ ہوگی ان پر ٹیکس بھی زیادہ لگے گا اور ایسا ہوا بھی ان چیزوں کی وجہ سے موسا نے ان پر بھاری ٹیکس لگایا ہوا تھا اور بس انہی چیزوں کے دم پر منسا موسا اتنی امیری میں جی رہا تھا اور اگر آج کسی جانکار سے پوچھا جائے کی منسا موسا کے پاس کتنی دولت تھی تو وہ صرف ایک ہی بات بولے گا ان کیلکلیٹ یعنی کی انگنیت دوستو اس انگنیت دولت کا نظارہ میں منسا موسا کی 9600 کلیمٹر کی حج یاترہ کے دوران دیکھنے کو ملا ہر مسلمان کی طرح منسا موسا بھی اپنی حج یاترہ پوری کرنے سال 1324 میں نکل پڑا پر اس یاترہ میں وہ اکیلا نہیں تھا اس کے ساتھ ایک بہت ہی بڑا کافیلہ تھا اتنا بڑا کافیلہ تھا کی جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے 5,000 یا 10,000 لوگ لیکن رکھ جاؤ یہ آپ کی سوچ سے کئی گناہ زیادہ ہے پورے 60,000 لوگوں کا کافیلہ ان کے ساتھ چل رہا تھا جی ہاں دوستو آپ نے صحیح سنا موسا نے سارا ریگستان سے ایجپٹ ہوتے ہوئے مکہ کی ترتیاترہ پوری کی تھی بہترین ریسمن سے بنی پوسات پہنے ہاتھ میں سونے کی چھڑی پکڑے ہوئے 500 لوگوں کے بعد منسا موسا کا گوڑا تھا منسا موسا اپنے ساتھ ایک پورا سیر لے کر چل پڑا تھا موسا کے ساتھ سائی پریوار ویپاری وید سینیک اور داس داسیوں کے لاؤا ناچنے گانے والے بھی سیاترہ پر گئے تھے دوستو 60,000 لوگوں میں سے 12,000 لوگ تو گلامی تھے جن کا کام تا سونے سے برے بکسوں کو اٹھانا موسا کے اس کافیلے میں 100 سے بھی ادھگی ایسے اونٹ تھے جن پر سیکڑوں کلو سونا لدھا ہوا تھا جسے موسا راستے میں ملنے والے گریبوں اور بے سارا لوگوں کو باٹتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا موسا نے کاہیروں مکہ اور مدینہ ہر جگہ 20,000 سونے کی اٹھے باٹی تھی دوستو منسا موسا سکروار کی جنجاب بھی رکھتا تھا وہاں پر مسجد کا نرمان کرواتا تھا منسا موسا کی مکہ کی یاترہ کا رومان اس سمیں تھا جب وہ ایجپٹ کی رازدانی کاہیرہ سہر میں پہنچا منسا موسا کی یاترہ میں اتنی بھیڑو اور اس کی سانسوکت دیکھ کر وہاں کے لوگ حقے بھکے رہے گئے تھے منسا موسا نے کاہیرہ سہر میں گریبوں کو دیکھ کر ان پر سونے کے سکھوں کی بارس کروا دی تھی اور موسا کے ساتھ آئی ویاپاریوں نے کاہیرہ سہر میں اتنی خریداری کی کی کاہیرہ میں گولڈ کی قیمت 20% گر گئی تھی دوستو اتیاس میں ایسا پہلی بار ہوا تھا جب کسی ایک ویکتی کے دان کرنے پر سونے کا بھاو اتنا گر گیا تھا لیکن اتنی دانویر تک کے بعد بھی مالی سامراجے کی نیو جیدہ دیر تک نہیں ٹک پائی موسا کی موت کے بعد ہی اس کے سارے منتریوں نے بے ایمانی کرنا شروع کر دیا تھا اور راجے کو اپنے حصے میں لینا شروع کر دیا اور وہ راجے جن پر موسا نے کبجہ کیا تھا وہ سبھی راجے مالی سے الگ ہو گئے اور اسی کے ساتھ مالی سامراجے کا اندھ بھی ہو گیا دوستو اب اگر دیکھا جائے تو مالی سامراجے کا راجہ اچھا تو تھا اور لوگ بھی وہاں کے راجہ سے خوش تھے اور مالی میں سہی کھ جانا بھی بھرا پڑا تھا اور باری حملے کی کوئی گنجائس نہیں تھی اسی وجہ سے مالی سامراجے دنیا میں اتنا امیر ہو پایا تو دوستو مالی سامراجے کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے اور چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لے تو چلیے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں